اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے پروگرام دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا سوال ہم کو بھیجیں اور اس کا جواب حاصل کریں تو آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم جوابات کے لئے انہیں پہلے منتخب کرتے ہیں اس کے بعد دوسری سوالات پر نظر ڈالتے ہیں البتہ خواتین اگر سوال کرنا چاہیں تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ویڈیو یا آرڈیو کی شکل میں سوال نہ کرتے ہوئے تحریری شکل میں ہم کو اپنے سوالات بھیجیں سوالات پوچھتے ہوئے کچھ اور چیزوں کا دھیان نکھیں مثلا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور اپنا پتہ یا کہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ بتانے کی زہمت کریں اسی طرح سے دھیان نکھیں کہ سوال آپ کا مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو بہت لمبا چوڑا سوال نہ ہو اسی طرح آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے سوالات زندہ ہوں ان کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو فرضی سوالات لایانی سوالات یا ایسے سوالات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ہمیں نہ بھیجیں تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی رہایت کرتے ہوئے آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حسب روایت ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس جو ویڈیو کی شکل میں سوالات ہیں ان کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کا جو پہلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ندیم بھاٹی ہے میں راستان کے مکند بڑشے ہوں شکھ میرا سوال یہ ہے آپ سے میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے کسی کو ادار پیسے دے رکھے ہیں پچھلے چھ ساتھ مہنوں سے مطلب اس نے دیئے نہیں ہے تو وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بھی اس کے بھی جکاة نکلے گی جبکہ ابھی آنے کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے فکش نہیں ہے کہ کب تک پیسے آئیں گے کیا اس کے بھی جکاة نکلے گی ناظرین یہ ہمارے ندیم بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو قرض کی شکل میں پیسے دے رکھے ہیں اور واپس ہونے کی کوئی امید نہیں کہ کب دیں گے کب نہیں دیں گے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی زکاة کا کیا مسئلہ ہے ان پیسوں کی زکاة دینی ہوگی یا نہیں تو قرض کے بارے میں کچھ اصولی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس روشنی میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو پیسے آپ نے کسی کو بطور قرض دیئے ہیں ان کی زکاة دینی ہے یا نہیں دینی دیکھیں جو پیسے آپ نے کسی کو قرض دیئے ہیں اس قرض کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں دو قسمیں ہو سکتی ہیں یعنی جس نے قرض لیا ہے اس کی دو حالت ہو سکتی ہیں پہلی حالت یہ کہ وہ بندہ ایسا ہے جس کو آپ نے پیسہ دیا ایسا ہے کہ بہت ہی اماندار ہے سچا ہے اور جب آپ اسے طلب کریں آپ کو آپس کر سکتا ہے تو اگر اس شکل کا قرض ہو کہ آپ میں جسے دیا ہے وہ جب آپ چاہیں آپ کو مل جائے گا تو یہ بلکل اسی ہے جیسے آپ نے سیونگ کے طور پر کہیں پہ پیسہ رکھ دیا ہے جب چاہیں آپ نکال لیں تو ایسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے کہ اپنا کام چلائے اور جب آپ کو ضرور پڑی گی وہ آپ کو دے دے گا تو اگر اس شکل میں آپ کا پیسہ بطور قرض کسی کے پاس ہے کہ آپ کو پوری امید ہے کہ جب آپ طلب کریں گے وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس شکل میں آپ کو قرض والے پیسے کی زکاة دینی ہے اگر وہ دو تین سال تک کسی کے پاس پڑا رہتا ہے لیکن آپ کو امید ہے کہ جب آپ طلب کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اسے بلکل یوں سمجھئے کہ آپ نے اسے سیو کر کے رکھا ہے وہ آپ کے سیوینگ اکاؤنٹ میں ہے جب چاہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اس کی زکاة دینی ہوگی ایک سال کے لیے ہے تو ایک سال کے زکاة دینی ہوگی ایک سے زیادہ سالوں کے لیے ہے تو ہر سال آپ کو اس کی زکاة دینی ہوگی یہ پہلی شکل ہوئی کہ آپ کا پیسہ ایسے آدمی کے پاس ہے جس کے پاس سے آپ تک کبھی بھی آ سکتا ہے جب آپ چاہیں آپ کو پیسہ مل سکتا ہے یہ پہلی حالت دوسری حالت یہ کہ آپ کا پیسہ ایک ایسے شخص کے پاس ہے آپ نے ایسے شخص کو قرض دی دیا ہے کہ جس سے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے کہ آپ کو کب ملے گا اس سال ملے گا اگلے سال ملے گا کب ملے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ آدمی کوئی ڈیٹ نہیں دے پا رہا ہے اور نہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کب آپ کی رقم واپس کر سکتا ہے تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کے لئے اس پیسے پہ زکاة نہیں ہے کب ہے جب وہ پیسہ آپ کو واپس کر دے اس وقت آپ کو زکاة دینے ہوگی یہاں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آ رہا ہے تو اگر ایک سال کے بعد آ رہا ہے تو اسی ایک سال کے زکاة دینے ہوگی اور اگر ایک سے زیادہ سالوں کے بعد آ رہا ہے چار پانچ سال کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے تو کیا چار پانچ سال کی زکاة دینے ہوگی یا صرف ایک سال کے زکاة دینے ہوگی اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اس میں صحیح اور اقرب بلا سواب بات یہ ہے کہ ایک سال کے زکاة اس کو دینا ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اس کی امید بالکل کھو چکا تھا اب جب اس کے ہاتھ میں آیا ہے تو سمجھئے کہ اب اس کی رقم میں ایک اضافہ ہوا ہے اس لیے ایک سال کی وہ زکاة نکالے گا اس سے زیادہ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ علمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چار پانچ سال کے بعد دیو پیسہ ملے گا تو جتنے سالوں تک اس کا پیسہ اسے دور رہا ہے اتنے سالوں کے حساب سے زکاة دے گا تو اگر کسی کو دینا ہے تو دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا اللہ کے راہے میں دے اتنا ہی بہتر ہے لیکن اقرب اللہ صاحب بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ اگر کئی سالوں تک کسی کے پاس رقم ہے تو صرف ایک سال کے زکاة دے دے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا لیکن اگر کوئی احتیاط کا راستہ اپناتے ہوئے ہر سال کے زکاة نکالنا چاہے تو نکال دے اچھی بات ہے اس میں کوئی ہرش کی بات نہیں امیدے کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام محمد شارک ہے میں دہرک گاجوا سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ غسل جناوت کے ٹائم وضو کرتے وقت بٹنوں پر کپڑا رکھ میں ضروری ہے کیا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں پوچھ یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غسل جناوت کر رہا ہے وضو کے وقت اس کے گھٹنے ڈھکے ہونے چاہیے یا نہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ وضو کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے گھٹنا تو جانے دیجئے اگر آدمی سرابہ ننگے ہے باتھروم میں ہے نہا رہا ہے تو اس وقت اس حالت میں بھی وہ وضو کر لے اس کا وضو مانا جائے گا تو یہ جو شرط کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گھٹنا بھی ڈھکا ہو ستر بھی ڈھکی ہوئی ہو تو اس شرط پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو غسل یہ بڑی طہارت ہے وضو یہ چھوٹی طہارت ہے تو چھوٹی طہارت ہو یا بڑی طہارت ہو کسی طرح کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی اس میں ستر پر کپڑا لپٹے رہے وضو کرتے ہوئے نہ آتے ہوئے تب ہی اس کا غسل ہوگا تب ہی اس کا وضو ہوگا ایسی کوئی شرط کتابوں سنت میں نہیں ہے اس لیے اگر وضو کرتے ہوئے چاہے غسل جنابت ہو یا کسی طرح کا بھی وضو ہو وضو کرتے ہوئے اگر کسی آدمی کا گھٹنا کھل گیا تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اس کا گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے اس لیے اس بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر غسل کرتے ہوئے غسل جنابت کرتے ہوئے یا کسی طرح کا غسل کرتے ہوئے کسی طرح کا وضو کرتے ہوئے اگر آپ کی گھٹنی کھل گئے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں آپ کا وضو ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں جن کو ہم نے سب سے پہلے منتخب کیا اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم کچھ وہ سوالات لیں گے جو ہمارے پاس آئیڈیو کے شکل میں آئے ہیں ان میں سے دو سوال ہم منتخب کریں گے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے حاضر کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات کیا ہیں میں ریلی سے آپ کو میسج کر رہا ہوں میرے سوال یہ ہے جیسے کہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے مساجد میں دیکوریشن بہت ہی کیا جاتا ہے کرترہ کی چیزوں تو سجایا جاتا ہے ٹائلز تو اچھے قسم کے لگایا جاتے ہیں اور اے سی لگانے پر بڑا زور دیا جاتا ہے آٹھ اٹھ بڑا سے ایسیاں لگتی ہیں جبکہ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسجد کے بیت الخلا کا بہت ہی معاملہ خراب ہوتا ہے نہ صحیح سے ہوتا ہے نہ صفائی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے لوگ اس پر دہان نہیں دیتے ہیں تو کیا یہ قیامت کے علامت میں سے نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر اپنی اہلِ حدیث اور صلافی مسجد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ کرنے کے لئے آزاد بلکہ پورا خلا رہتا ہے لوگ ٹوائلٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ شرم بات دیکھ جاتے ہیں تو کیا یہ ایسا ایسا ہر مساجد میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا یہ یہ بات کیوں نہیں لب سمجھ میں آتی لوگوں کو کہ پردے میں رہ کے اشتنجا اور یہ وغیرہ اس کو کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین یہ ہمارے دانش بھائیں ہیں جو ایک سوال کر رہے تھے تھوڑا لمبا سوال ہے ان کا اور انہوں نے سوال پوچھتے ہوئے آخری میں خود سے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے ہم گزارش کریں گے ساہلین سے کہ جب بھی کوئی سوال کریں اور اس کا جواب آپ کو خود معلوم ہو تو بلا وجہ وہ ہم تک بھیجنے کی کوشش نہ کریں اگر واقعی کسی چیز کی جانکاری آپ کو چاہیے تو وہی سوالات کریں اور جن سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہوں اور وہ آپ کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال نہ کریں آپ خود ایسے لوگوں سے ملیں لوگوں کو بتائیں یہ نہیں کہ آپ ہمارے پاس اپنے سوالات بھیجیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا جو جواب آئے گا وہ آپ جا کے لوگوں کو بتائیں تو یہ مناسب نہیں اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو اس معلومات کا فائدہ اٹھائیے اسے دوستہ تو پہنچائے بہرحال ہمارے دانش بھائی پوچھے رہے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں میں اچھے سے سجاوٹ ہوتی ہے اس میں ایسی تک لگانے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی اچھا خاصا پیسہ اس پر خرچہ ہوتا ہے لیکن اسی مساجد میں جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں اسنجہ خانے ہوتے ہیں باتھروم ہوتے ہیں وہ بہت گندے ہوتے ہیں اور اس میں جانے کی طبیعت نہیں کہتی ہے تو ایسا کیوں ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے مساجد کو اتنا صاف سترہ بنایا ہے اچھا خاصا بنایا ہے تو باتھروم مسجدہ خانے بھی اچھے ہونے چاہیے صاف سترے ہونے چاہیے اس پر بھی پیسے خرچ ہونے چاہیے اگر پیسے نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے اور خود ہمارے دانش بھائی نے بھی آخر میں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو صحیح بات ہے کہ صفائی سترائی کا خیال لکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبقہ دا حدیث بھی ہے کہ اب تحارت و نصف الایمان کی صفائی سترائی یہ آدھا ایمان ہے اس لئے ایک مسلمان کو تو بدرجہ اولہ صفائی سترائی کا خیال لکھنا چاہیے اور مساجد اور اس کے آس پاس کے جو جگہیں ہیں اس کو تو بدرجہ اولہ صاف سترائی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ یہ زمین پر سب سے بہترین جگہیں مساجد ہوتی ہیں البتہ انہوں نے سوال پوچھتے بیش میں ایک بات اور کہی ہے کہ کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے یعنی مساجدیں بہت اچھی خاصی بنی ہوئی ہیں اس میں ایسی لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے جو باتھروم ہیں وہ گندے ہیں کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارا یہ معمول بن چکا ہے ہماری عادت بن چکی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے ہم اس کو قیامت کی نشانی ڈیکلئر کر دیتے ہیں کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی سے انبن ہو گئی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آئی تو فوراں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو قیامت کی نشانی ہے ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا تو یہ اس طرح ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس پر کتابیں موجود ہیں قرآن احادیث سب میں اس کے اشارے موجود ہیں تو یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے وہی بات کہنے چاہے جس کی ہمیں جانکاری ہو ہمیں اپنی طرف سے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی ہمیں پسند نہ ہو یا ہمیں ٹھیک نہ لگے ہمیں غلط لگے تو اس کو ہم قیامت کی نشانی بتا دیں ایک چیز کا غلط ہونا الگ چیز ہے اور اس چیز کا قیامت کی نشانی ہونا یہ الگ چیز ہے تو بہرحال یہ بات بلکل صحیح ہے کہ صفائی سترائی ہونا چاہیے مساجد کے جو استنجا خانے ہیں وہ صاف سترے ہونی چاہیے اس پر دھیان ہونا چاہیے اور عام طور سے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے ممبئی وغیرہ میں دیکھیں آپ جو مساجد ہیں اس کے جو استنجا خانے ہوتے ہیں وہ بھی صاف سترے ہوتے ہیں ایسے گندے نہیں ہوتے کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہیں پر ہوتا ہوگا لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس مساجد کے اندر ایسی لگی ہوتی ہے بہت اچھا خرچہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اگر وہاں پہ لاپروائی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مساجد میں ایسی لگانا اور اچھے سے اس کی تذیب کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے فنڈ ہے ان کے پاس تو یہ پیسہ اس پہ بھی خرچ کرنا چاہیے بطور خاص سائل نے جو یہ کہا ہے کہ استنجا خانے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی استنجا کرنے کے لئے جاتا ہے تو بے پردگی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس کی شرمگاہ بھی دوسروں کو دیکھ سکتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے مساجد میں استنجا کھانے ایسے ہونے چاہیے جس میں پردے کا پورا انتظام ہو یعنی ایک آدمی استنجا کرنے کے لئے اس میں جائے چاہے وہ ٹائلٹ کے لئے جائے یا استنجا کے لئے جائے تو یہ نوبت نہ آئے کہ دوسروں کو ان کی شرمگاہ دیکھیں ایسا انتظام نہیں کرنا چاہیے السلام علیہ وسلم کلف کنٹری میں ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ نماز ہونے کے بعد بھی کتنی کتنی بار لوگ جماعت سے نمازیں بناتے رہتے ہیں تو ایسا صحیح ہے کیا کیونکہ اس سے اصل جماعت کی کوئی ایمیت نہیں لگتی لوگ آرام سے ٹائم پاس کرتے ہیں باتیں آتے کرتے ہیں پھر اپنے ساتھ اپنے ایک دو دوست کو لاتے ہیں اور جماعت بناتے ہیں تو یہ کرنا کیسا صحیح ہے کیا کیونکہ شاید اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسا صحابہ الگ الگ جماعتیں بار بار بنایا بنایا کرتے تھے ایسا شاید ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے جماعت سے نماز ہو رہی ہے بڑی بڑی تعدد میں لوگ دو دو تین تین جماعتیں بنا لیتے لیکن صحابہ سے شاید یہ ایسا نہیں ملتا اور اس سے جو اصل جماعت ہے لوگ آرام سے باتیں کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں اور پھر اپنے دوست کو لے جاتے ہیں فٹ افٹ جماعت بناتے ہیں چاہتا کر پڑ کے اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں تو یہ کرنا کہاں تک صحیح ہے انڈیا میں تو ایسا کم دکھائی دیتے ہیں لیکن گلف میں بہت ہوتا ہے ناظرین یہ ایک سوال ہے جو دوسری جماعت کو لے کر ہے سوال کرنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے باہر کے جو موالک ہیں وہاں پہ ان کا اپنا مشاہدہ ہے کہ وہاں پہ ایک جماعت ہوتی ہے اس کے بعد اور بھی کئی جماعتیں ہوتی ہیں جماعت پہ جماعت ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں بعد میں آتے ہیں جماعت بنا کے نماغ پڑتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی ہے صحابہ کرام سے چیز کا ثبوت بھی نہیں ہوگا تو ان کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ حضرت کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دیکھئے سوال کرنے کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب آپ سوال کریں تو صرف سوال ہی رہنے دیں اس سوال میں جواب بھی ڈالنے کی کوشش نہ کریں یا یہ کی سوال میں ایسا تاثر نہ دیں کہ ہم اس طرح کے جواب سننا چاہتے ہیں بہت سارے سائلین ایسے ہیں کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ساتھ میں اشارہ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ جواب مطلوب ہے ایسا جواب چاہئے تو دیکھئے یہ چیز درست نہیں ہے کہ آپ سوال کریں تو صرف اس کو سوال لیں دیں اور یہ سامنے والے پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی معلومات کے حساب سے کیا جواب دیتا ہے لیکن سوال کرتے ہوئے یہ اشارہ ہرگز نہ دیں کہ ہمیں اس طرح کا جواب چاہیے ہمارا رجحان یہ ہے ہمارا مطلوبہ جواب یہ ہے تو فتوے کی مارکٹنگ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کہیں بھی جائیں اور سوال کریں اس انداز سے کہ ساتھ میں آپ یہ بھی اس کو اشارہ دے دیں ہم یہ سننا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سوال اس انداز سے کریں آپ کیا سننا چاہتے ہیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے جواب دینے والے کو تو یہ تمام ناظرین کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سوال کریں تو سوال کے ساتھ جواب بھی چپکانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم کو یہ جواب چاہیے وہ جو جواب دینے والے اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے بہرحال ان کا جو سوال ہے یہ پہلی بار ہمارے پاس نہیں آیا ہے اس سے پہلے کسی اور بھائی کا بھی سوال ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہم نے کسی ملیس میں اس کا جواب دیا ہے اس کے دلائل بھی دیا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بنانے کا جو مسئلہ ہے اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک شکل یہ کہ آدمی فتنہ فساد کے لیے دوسری جماعت بنانا چاہتا ہے یا ایسے ہی بغیر کسی عذر کے بعد میں آتا ہے دوسری جماعت بناتا ہے تو اس شکل میں مسجد میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش نہیں ہے مثلا کچھ لوگ ہیں جن کو امام سے کوئی چڑھ ہے امام سے زد ہے امام سے ان کی نہیں بنتی ہے تو وہ اس کی پیچھے نماز نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لیٹ کر دیا تاکہ جماعت ہو جائے تو ہم بعد میں جا کے اپنا ایک گروپ ہوگا وہ جماعت سے نماز پڑھ لے گا تو یہ جائز نہیں ہے یہ قطع درست نہیں ہے اس نیت سے اگر دوسری جماعت ہو رہی ہے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہی بیکار میں بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ اور کوئی عذر نہیں ہے وہ بعد میں جاتے ہیں دوسری جماعت بناتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ بلا عذر آپ جو ہے پہلی جماعت ترک کریں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ پہلی حالت میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اگر لوگ بلا وجہ دو تین چار جماعت بناتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ معذور ہوں واقعی ان کی جماعت چھوڑ جائے وہ کسی کام میں فسے تھے کوئی مسئلہ ہو گیا کہیں ٹرافک میں فس گئے آ رہے تھے مسجد کو یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ نہیں پہنچ پائے ان کی جماعت چھوڑ گئی تو اس طرح سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ بعد میں پہنچتے ہیں وہ اگر دوسری جماعت بنانا چاہے تو اس میں کوئی قابات نہیں ہے وہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جب ہم عذر کی بات کر رہے ہیں وہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے دلائل موجود ہیں سنان نبی دعوت وغرہ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اس کے بعد ایک صحابی آئے وہ اکیلے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ جماعت تو ختم ہوگی اب میں کیا کروں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو جماعت کا سواد دلا دے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے پھر ان دونوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ اگر بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث میں ایک صحابی جو تاخیر سے آئے تھے ان کی تو جماعت چھوڑ گئی تھی جماعت بنائی تھی وہ پہلے اپنی نماز پڑھ چکے تھے تو ایک کی فرض نماز تھی اور ایک کی نفیل نماز تھی یہاں پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں جو شکل ہے وہ یہ کہ ایک مفترض ہے ایک متنفیل ہے اس حدیث میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ایک جماعت بنانے والے جو ہیں وہ مفترض ہیں اور دوسرے متنفیل ہیں تو کیا اس حدیث سے یہ استعلال کرنا صحیح ہوگا کہ دو لوگ اگر تاخیر سے آئیں تو وہ بھی جماعت بنا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل یہ استعلال صحیح ہوگا بہت سارے علماء نے یہ استعلال کیا ہے بہت سارے محادثیں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں اپنی تصنیفات میں درج کرنے کے بعد باقید ہے یہ باب بادا ہے کہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں تو اس حدیث سے استعلال کیا سکتا ہے کہ کئی لوگ بھی اگر تاخیر سے پہنچے کسی عزر کی بنا پر تو وہ باد میں جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ جب جماعت کا ثواب پانے کے لیے اس شخص کو بھی ملائے جا سکتا ہے جو پہلے سے نماز پڑ چکا ہے تو ایک ایسا شخص جو نمازی نہیں پڑا اسے بدرجہ اولا ملائے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت بنایا سکتی ہے اس کے علاوہ امام ابن عدی رحمہ اللہ کی کتاب القامل اس میں انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے پہلے بھی میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں روایت پیش کر چکا ہوں انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے جس کی سنت صحیح ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جماعت بنوائی اور انہوں نے یہ حدیث بھی پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہے تھے نماز پڑانے کے بعد ایک صحابی آئے جن کے جماعت چھوڑ گئی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اتنے میں ایک اور صحابی آئے تو دو لوگ یہ کٹھا ہو گئے تھے تو ان دو لوگوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھی یہ دیکھیں دوسری حدیث ہے اس میں ایسا نہیں کہ ایک مفترس تھا ایک متنفل تھا بلکہ اس میں دونوں فرض پڑھنے والے تھے اس لئے یہ روایت بھی دلیل ہے کہ مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے اسی طرح صحابی کرام کے بھی بعض آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں دوسری جماعت بنائی اس لئے سائل نے جو یہ کہا ہے کہ صحابی کرام سے ایسا کچھ ثابت نہیں یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابی کرام سے یہ ثابت ہے اسی طرح سے صحابی کرام کے دور میں بھی صحابی کرام سے دوسری جماعت بنانا ثابت ہے اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن لوگوں نے کہا کہ مزید میں دوسری جماعت نہیں کر سکتے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اور جو کہتے ہیں کہ مزید میں دوسری جماعت بنا سکتے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اگر دلائل کی دنیا میں جانا ہو تو یہ کتابیں آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آسانی یہ کہہ دینا کہ صحابہ اکرام سے یہ ثابت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعی کچھ لوگ معذور ہوں اور وہ بعد میں مزید میں آتے ہیں اگر وہ آکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو جماعت بنا سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک آخری چیز اور واضح کر دوں آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اس طرح سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو واقعی اگر سستی میں بلا وجہ دوسری جماعت بنا رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے لیکن اگر عذر کی بنیاد پر آدمی آکے دوسری جماعت بنا رہا ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پہلی جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی کیونکہ اگر یہی دیکھنا ہے تو آدمی کوئی یہ بھی سکتا ہے کہ اگر کسی کی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ گئی تو اسے نہ صرف یہ کہ دوبارہ جماعت بنانے سے روک دو بلکہ اس کو سرے سے نماز پڑھنے ہی سے روک دو کیونکہ اگر وہ بعد میں بھی آکے نماز پڑھے گا اس کے لئے نماز پڑھنا جائز ہوگا تو پہلی نماز کی حیثیت کیا رہا جائے گی اس کے اہمیت کیا رہا جائے گی یا یہ کہ اگر کوئی گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کیا رہا جائے گی تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس لئے دوسری جماعت پہ پابندی لگا دینا چاہیے تو پہلی بات جو نماز ہو رہی ہے کیا اس کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لئے آپ دوبارہ نماز پہ بھی پابندی لگا دیں کیوں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جو سستی کر رہے ہیں ان کے حق میں یہ ٹھیک ہے ان کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے اس میں پابندی لگانا چاہیے لیکن جو بیچارہ معذور ہے کسی وجہ سے اس کی جماعت چھوڑ گئی ہے اس سے اس جماعت کا حق نہیں چھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا احادیث کے روشنی میں صحیح اور ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو کے شکل میں اور آوڈیو کے شکل میں کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اب ہمارے پاس تحریری شکل میں سوالات کا سلسلہ ہے اسے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ ہمیں اپنے نمبر پر جو سوالات موصل ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو جن کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں تو ہم ان سوالات کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اگر کچھ فرق رہا تو سوالات لے لیتے ہیں لیکن بلکل سیم ایک ہی سوال ہے تو ہم بار بار اس کو نہیں لیتے ہیں بلکہ جو نئے سوالات ہیں انہی کو لیتے ہیں اسی طرح تحریری سوالات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ سارے سوالات ہم نہیں لے پاتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات ہم لے آگے کے اپیسوٹ میں اس لئے آپ کی یہ سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ اس کا انتظار کیجئے انشاءاللہ آگے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو جواب نہیں ملتا ہے کسی ویسے ہم سے میس ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ وہ سوال ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ پر پہنچا دیں تو ناظرین آئیے اب ہمارے پاس جو تحریر شکل میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کی کوئی دعا بتائیں کرونا وائرس آج کل یہ وبا عام ہے پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور پھر اس کی وجہ سے یہ سوال بھی بار بار اٹھتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی دعا بتائیں تو دیکھیں کرونا ایک مسئیبت ہے بیماری ہے اور مسئیبت بیماری پریشانی کے لئے بہت سارے عذکار ہیں بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن یہاں بطور خاص کرونا وائرس سے متعلق اور خاص اس بیماری اس مسئیبت سے متعلق میں آپ کے سامنے چار دعائیں رکھوں گا کہ وہ اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا اس میں سے اکثر دعائیں تو ایسی ہیں جو صبح و شام پڑھی جانے والی دعائیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان صبح کچھ دعائیں پڑھیں اور شام کو بھی کچھ دعائیں پڑھیں جن کو صبح و شام کے عذکار یا دعائیں کہا جاتا ہے تو ہر مسلمان کو چاہے بیماری ہو چاہے بیماری نہ ہو اس کو اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ صبح کے عذکار پڑھیں اور شام کے عذکار پڑھیں تو صبح و شام کے جو عذکار ہیں جو دعائیں ہیں انہی میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں تو انہی دعائوں کو ہم اس موقع سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کچھ لوگ جن کی عادت ہے صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو اس بیماری سے پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں لیکن جو اس کی عادت نہیں بنائی ہوئے ہیں جو یہ عذکار نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان دعائوں کو پڑھیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی جو عذکار ہیں ان سب کو یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں یا لکھ لیں اور دیکھ کر ان کو صبح و شام پڑھیں لیکن بطور خاص جو چار دعائیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان چار میں سے جو دعائیں صبح و شام کی ہیں اس کی بنشاندی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی جو دعا ہے صبح بھی پڑھی جاتی ہے اور شام کو بھی پڑھی جاتی ہے وہ ہے سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سکھایا ہے کہ آدمی کو یہ دعا پڑھنے چاہی اتنا پڑھنے تو بھی کافی ہے لیکن آگے بھی اگر پڑھنا چاہے پڑھے یہ دعا ہے اس میں آدمی اللہ رب العالمین سے یہ طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے جسم کو آفیت دے میرے کان کو آفیت دے اور اسی طرح سے میری نگاہ کو میری بسارت کو آفیت دے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو بڑی ہی جامع دعا ہے جس میں آنکھ کے لیے کان کے لیے بدن کے لیے آفیت طلب کی جاری ہے اللہ رب العالمین سے تو کرونا وارس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے جو ہے مو سے ہو سکتا ہے ناک سے ہو سکتا ہے یا آنکھ وغیرہ سے ہو سکتا ہے وہ تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے لیکن یہ بڑی جامع دعا ہے جس میں بدن کا لفظ ہے سم کا لفظ ہے بسر کا لفظ ہے اے اللہ تعالیٰ میرے جسم کو آفیت دے میرے کانوں کو آفیت دے میری آنکھوں کو آفیت دے اور ساتھ میں لا الہ الا انتوحید کی بات بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ حمینی عوض بکا من القفر قفر سے بھی پناہ کی بات ہے تو یہ جو وبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکشی کیے تو اس دعا میں دیکھیں بڑی جامع چیز ہے آفیت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہے کفر سے پناہ مانگا جا رہا ہے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور یہ دعا صبح و شام پڑھی جانے والی دعاوں میں سے ہے اور اس وقت بطور خاص یہ دعا پڑھنی چاہیے تو یہ ایک دعا ہے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں ایک اور دعا ہے یہ صبح و شام پڑھی جانے والی دعاوں میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ بھی اچھی دعا ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے جو الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں تو دیکھئے وہ دعا کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ کی روایت ہے سنن نبی دعوت کے حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہمہ انیعود بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سئیل اسقامی مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالی میں پناہ چاہتا ہوں تیری برس کی بیماری سے پاگلپن کی بیماری سے جزام کی بیماری سے جزام ایک فیلنے والی بیماری ہے اور من سئیل اسقام اور بھی جو جتنی بھی بدترین بیماریاں ہیں ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو سئیل اسقام جو بری بری بیماریاں ہیں خطرناک بیماریاں ہیں اس سے پناہ چاہتا ہوں تو اس میں یہ کرونا وائرس آ گیا اور کئی ساری بیماری ایس میں آ سکتی ہیں تو یہ بھی بہت ہی ایک اچھی دعا ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یہ دو دعا ہوگی پہلی دعا تو صبح و شام سے مطلق تھی اور دوسری دعا صبح و شام کے اذکار میں سے تو نہیں ہے لیکن وہ بھی بیماری سے مطلق ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور ایک تیسری دعا بھی ہے اور یہ بھی صبح و شام پڑھی جانے والی دعاوں میں سے بلکہ صبح و شام تین تین بار پڑھی جانے والی دعا میں سے یعنی یہ وہ دعا ہے جس کو صبح تین بار اور شام کو تین بار پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ دعا سنن تلمیزی میں ہے حسن ہے اس کی سنت یہ دعا کیا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی برکت یا اللہ رب العالمین کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یہ تیسری دعا ہے ایک چوتھی دعا ہے وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی تین بار پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے اور یہ بطور خاص شام کو پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے یعنی شام کو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے وہ الفاظ کیا ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کی شر سے پناہ چاہتا ہوں تو اللہ کی پناہ اس میں طلب کی جارہی ہے اللہ کے کلمات کے ذریعہ مخلوقات کے شر سے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ دعائی ہوئی ہے بہت ہی اہم دعا ہے اور اس کو بھی تین بار پڑھنا چاہیے شام کو تو یہ چند دعائیں ہیں جو کرونا وارث یا ایجیسی بیماری سے بچنے کے لئے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو صبح کے عذکار ہیں صبح کی دعائیں ہیں جو شام کی دعائیں ہیں شام کے عذکار ہیں انہیں پابندی سے پڑھنا چاہیے بلکہ یہ جو چار دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے تین تو وہی ہیں جو صبح یا شام کو پڑھی جاتی ہیں تو ان دعائوں کی ہمیں محافظت کرنا چاہیے اس کے علاوہ کرونا وارث یا ایجیسی بیماری سے بچنے کے لئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے یہ سارے چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو اس بیماری سے نجات دے آمین یا رب العالمین امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب آجے اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کے سوال یہ ہے کہ پیشاپ کے کترے نکل آتے ہیں ہوا بھی بار بار خارج ہوتی ہے پھر میں نماز کیسے پڑھوں یہ سوال بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو یہ بیماری ہے کہ وہ پیشاپ کرنے کے بعد دن کا پیشاپ ٹپکتا رہتا ہے کہ بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو وہ نماز کیسے پڑھیں مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کیسے کریں وضو انہوں نے کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کریں تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاذہ والی عورت کے بارے میں کہا ہے کہ توزئی لکل صلات حتی جیدالک الوقت اس طرح کا مسئلہ ایک عورت کو ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اس کو استحاذہ کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرو ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرو تو یہی حل دوسری لوگوں کے لئے بھی ہے جو سلسل بول کے شکار ہوں یعنی ان کو پیشابت کے قطرے ٹپکتے ہوں یا بار بار ہوا خارج ہوتی ہو تو ان کا حل بھی یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کر لیں مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے وضو کیا اس کے بعد وہ نماز پڑھنے گرچہ اس وضو کے بعد ان کا وضو ٹوٹ جائے گرچہ اس وضو کے بعد ان کی ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے تو وہ ہر نماز کے لئے وضو کریں گے ویسے آج ہمارے دور میں تو ہر آدمی ہر نماز کے لئے وضو کرتا ہی ہے لیکن پہلے جب پانے کی قلت ہوتی تھی تو لوگ ایک ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے بلکہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں جس کو یہ بیماری نہیں ہے پیشاب کا قطرہ ٹپکنے کی یا بار بار ہوا خارج ہونے کی تو اس کے لئے یہ چیز ہے کہ وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن جس کو یہ بیماری لاحب ہے اس کو یہ پابندی کرنی ہوگی کہ وہ ایک وجو سے بس ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے دوسری نماز کیلئے اس کو پھر سے وضع کرنا پڑے گا تو اس کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے جہاں نماز پر بہت زیادہ سختی کیے وہی نماز سے مطلق جو پریشانی آتی ہیں تو اتنی ہی اسعدی ہے اتنا ہی ڈھیل بھی دیا ہے اسلام نے اگر آپ کھڑے ہوکے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹھ کے پڑھ لیں لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسارے سے پڑھ لیں سفر میں ہے تو چار کی جگہ دو پڑھیں کسی مصیبت میں ہیں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں مسجد میں نہیں آسکتے گھر پہ پڑھ لیں کوئی عوض رہت ہو تو بہت آسانی آئے تو جو لوگ اس طرح کی بیماری کے شکار ہوں وہ اس وسوسے میں نہ رہیں کہ ان کا وضوع ٹوٹ جارہ بار بار اب ان کی نماز کیسے ہوگی نماز کیسے پڑھیں تو وہ صرف ایک بار وضوع کر لیں اور اس وضوع کے بعد چاہے ان کا پیشاپ کا قطرہ ٹپکے یا ہوا خارج ہو وہ اس نماز کو پڑھ لیں اس کے بعد جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو دوبارہ وضوع کر لیں گے لیکن اگر پیشاپ کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو ان کو انڈر ویر پہنا چاہیے یا لنگوڑ باننا چاہیے تاکہ وہ قطرات ظاہر نہ ہوں کپڑے ان کے گندے نہ ہوں اس لئے ان کو اس بات کا بھی احتمام کرنا چاہیے انڈر ویر پہنے یا لنگوڑ بانے تاکہ پیشاپ کے قطرے کپڑوں تک نہ آنے پائیں تو یہ چیزیں تو اس طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور میں دیکھے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے کہ بیوی کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے یہ ہمارے کوئی دانش بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیوی کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے یعنی اسے دیندار کیسے بنایا جائے تو دیکھیں یہ تو شادی سے پہلے ہی اس کی کوشش کرنا چاہیے شادی کے بعد یہ کوشش کرنے کے بجائے شادی سے پہلے ہی کوشش کرنے چاہیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ دنیا والے جو شادی کرتے ہیں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی حسن دیکھتا ہے کوئی حسن نصب دیکھتا ہے فض فر بزات دین تم کیا دیکھو دینداری دیکھو تو شادی کے بعد یہ فکر کرنے کے بجائے کہ عورت کو کیسے دیندار بنائے اس سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار عورت لے آئے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد عورت دیندار نہیں ہے تو آپ پوچھنے کہ اسے دین کے طرف کیسے مائل کیا جائے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ شوہر خود دین کے طرف مائل ہو اگر آدمی خود نمازی ہوگا پریزگار ہوگا متقی ہوگا تو ظاہر ہے اس کی بیوی بھی اس کی کاپی کرے گی اور یہ بہت بعید ہے کہ ایک آدمی نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو بہت پابند ہو تو اس کا اثر اس کے بال بچوں پر نہ ہو اس کی بیوی پر نہ ہو یہ بہت بعید ہے بہت مشکل ہے کہ ایسا نہ ہو تو یہ جو پوچھ رہے ہیں ہمارے دانجوائی کہ بیوی کو دین کے طرف کیسے مائل کیا جائے تو ان کے لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خود زیادہ زیادہ آپ دیندار بنیے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی بھی دین کی طرف مائل ہوگی لیکن اگر آپ کی ساری کوششوں کے باوجود آپ دیندار ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی بیوی دین کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو دین سکھائیں دین کی تعلیم دیں جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں اس کو بھیجیں اس طرح جو پروگرام ہوتے ہیں خواتین کی اس میں ان کو بھیجیں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں دین سکھائیں جو جتنا زیادہ دین سکھے گا اتنا زیادہ اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما اخشا اللہ من عباد العلماء اللہ سے وہ ڈورتیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بتائیں آخرت کے بارے میں بتائیں جنت کے بارے میں بتائیں جہنم کے بارے میں بتائیں قبر کے بارے میں بتائیں تو یہ چیزیں جب علم میں آئیں گی تو تقویٰ پیدا ہوگا اور آدمی دین کی طرف مائل ہوگا تو اس طرح سے آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود بھی دندار ہوں گے آپ کی بیوی بھی دندار ہوگی اللہ آپ کو اس کی توفیق اطاف رمائے آمین امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایک سوال ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر میں چار سوال ہوں گے دیکھیں یہ بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں پہلے پرانے علماء کہتے تھے کہ بھائی قبر میں تین سوال ہوں گے اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں چار سوال ہوں گے تو لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی ابھی تک تو تینی سوالات تھے تو یہ چار سوال کہاں سے آگے اور کچھ لوگ تو پرانے علماء پر واقعہ دا لانتان بھی کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے چوتھا سوال چھپا لیا وہ بتایا ہی نہیں صرف تینی سوال بتائے چوتھا چھپا دیا تو یہ غلط بات ہے علماء کرام نے چھپایا نہیں ہے بلکہ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں چار سوال ہوں گے تو وہ اصل میں ٹھیک طرح سے اس حدیث کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں سنان نبی دعوت میں ایک روایت تھے اس سے انکار نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا برابین آزی ورزلون کی روایت تھے اس میں بقیدہ ذکر ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے سے پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے اس کے بعد آگے شل کے اسی روایت میں ہی بھی ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات جب مردہ دے لے گا تو اس سے فرشتے پوچھیں گے ماہ ادری کا تمہیں یہ پتا کیسے چلا تو کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن پڑھا اس پر ایمال لائے اس کی تصدیق کی تو یہ جو آخر میں ہے نا کہ جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ ماہ ادری کا تمہیں پتا کیسے چلا تو اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا سوال اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں آخر میں جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا کیسے چلا یہ اصل میں یہ جو سوال ہے نا یہ امتحان کا سوال نہیں ہے امتحان سے باہر کا سوال ہے یہ اگزام پیپر کا سوال نہیں ہے جو کوئیسٹن پیپر ہوتا ہے اس کا سوال نہیں ہے کوئیسٹن پیپر ہو چکا اس میں صرف تینی سوال ہے اس میں بندہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ماہ ادری کا تمہیں کیسے پتا چلا اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ امتحان دینے کے لئے گیا اب اس کو جو کوئیسٹن پیپر ملا امتحان میں اگزام حال میں اس میں تین سوالات تھے اب وہ بچے نے کیا کیا تینوں سوال کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دی جواب دینے کے بعد جب وہ امتحان حال سے باہر نکلا تو اس کے ٹیشر نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ تم نے جو جوابات دی ہیں بہت اچھے جوابات دی ہیں بتاؤ اتنے اچھے جوابات تم نے کیسے لکھ لی ہے کہ تمہارا پیپر اتنا اچھا کیسے گیا تو یہ امتحان کے باہر آ کر جب وہ ٹیشر پوچھ رہا ہے تو اس کو کیا آپ کہیں گے کہ یہ چوتھا سوال ہے یعنی اس کی امتحان میں چار سوال پوچھے گئے یہ چار سوال نہیں پوچھے گئے اس سے تین ہی سوال پوچھے گئے لیکن یہ امتحان سے باہر آ کر اس سے پوچھا جارہا ہے تم نے جوابات بہت اچھے دیئے کیا کیا تھا تم نے تو لڑکا کہے گا میں نے محنت کیا میں نے پڑھا میں نے یہ کیا اس لئے میں نے جوابات دے دیا تو یہی صورتحال قبر کی ہے کہ جب اس سے تین سوالات کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے جب ان تینوں سوالات کے جوابات دے لے گا تب یعنی وہ امتحان میں پاس ہو چکا ہے پاس ہونے کے بعد اس کی حوصلہ افضائی کیلئے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ماہ ادری کا تمہیں پتا کیسے چلا تم کامیاب ہو گئے تمہیں کیسے پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اس پر ایمان لیا اس لئے میں کامیاب ہو گیا اچھا دوسری طرف دیکھئے کہ جو مردہ ناکام ہوگا یعنی جو قبر کی امتحان میں فیل ہو جائے گا اس سے بھی یہ تین سوالات ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے ان تینوں سوالات کے جوابات میں وہ کیا کہے گا ہاں ہاں لادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو اب اس سے کیا چاہتا سوال ہوگا اس سے جب یہ ناکام ہو جائے گا فیل ہو جائے گا تو اس سے فرشتے کیا کہیں گے کہیں گے لادری تو تُو نے سمجھا کیوں نہیں قرآن تُو نے قرآن پڑھا کیوں نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ سوال چینج ہو رہا ہے شروع کے جو تین سوالات تھے وہ چاہے امتحان میں پاس ہونے والا اس سے بھی وہی تین سوالات تھے فیل ہونے والا اس سے بھی وہی سوالات تھے لیکن یہ جو چوتھے نمبر پہ پوچھا جا رہا ہے تو جو پاس ہو رہا ہے اس سے الگ چیز پوچھا جا رہی ما ایدوری کا تمہیں کیسے پتا چلا تم کیسے کامیاب ہو گئے اور جو فیل ہو گیا اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تُو نے پڑھا کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں تو دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ چوتھا سوال نہیں ہے حقیقت میں یہ امتحان کا سوال نہیں ہے یہ امتحان سے باہر کا سوال ہے اگر امتحان کا سوال ہوتا تو ایک ہی ہوتا یعنی جو پاس ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا جو فیل ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا لیکن یہ سوال جو چوتھا سوال ہے یہ چینج ہو رہا ہے جو پاس ہو رہا ہے قبر میں اس سے کچھ اور پوچھا جا رہا ہے جو فیل ہو رہا ہے اس سے کچھ اور کہا جا رہا ہے یہ سوال کا فرق ہی بتاتا ہے کہ یہ اصل امتحان کا سوال نہیں ہے بلکہ امتحان ہونے کے بعد ریجلٹ آؤٹ ہونے کے بعد کا سوال ہے تو اس سے انکار نہیں ہے کہ قبر میں یہ چیز بھی پوچھی جائے گی پاس ہونے والے سے پوچھا جائے گا تم کیسے پاس ہوگے تمہیں کیسے پتا چلا اور جو فیل ہو گیا اس کو ڈانٹا جائے گا تم نے سمجھا کیوں نہیں پڑا کیوں نہیں اس سے انکار نہیں یہ چیز ہے لیکن یہ چیز اصل امتحان کا حصہ نہیں ہے اصل امتحان کا سوال نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے علماء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ قبر کے تین سوالات ہیں اور آج بھی بات وہی ہے کہ قبر کے جو سوالات ہیں ان پیان کے اصل سوالات ہیں وہ تین ہی ہیں اور یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہمارے علماء سے اوجھل نہیں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا یہ چیز بھی ہے لیکن اسے آپ سیریل نمبر لگا کے گھننا شروع کر دیں کہ یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا ایک ساتھ مکس کر دیں تو یہ غلط فہمی ہے اور حدیث کو صحیح طرح سے نا سمندے کا نتیجہ ہے اس لئے حدیث کو پڑتے ہوئے آپ اس کو سمندے کی بھی کوشش کریں کہ کونسی بات کس سیاک میں ہے کہاں سے اس کا تعلق ہے ان سب سے نظریں ہٹا کہ صرف اس کو آپ بڑھ کے گھننا شروع کر دیں تو چوتھا سوال ہے پرانے لوگ جاہل تھے تو یہ بہت غلط بات ہے تو قبر میں اصل سوالات تین ہی ہوں گے اور تین کے بعد بھی ایک سوال ہوگا اس سے انکار نہیں لیکن وہ اصل امتیان کا سوال نہیں ہے امتیان ہونے کے بعد کا سوال ہے جیسا کہ مثال سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ سے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اس پر آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں یا آئیڈیو کے شکل میں یا تحریر شکل میں اپنے سوالات بھیجیں جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہم کو موصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے البتہ خواتین سے ہم گداری کریں گے کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو کے شکل میں سوالات نہ بھیج کر صرف تحریر شکل میں ہی سوالات ہم کو بھیجیں سوالات سے متعلق ایک دو چیز اور ذہن میں رکھیں مثلا یہ کہ آپ کا سوال انتہائی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سے آپ سوال پوچھتے ہوئے کوشی کریں کہ اپنا نام اپنا پتہ اپنے علاقے کا نام بتا دیں البتہ خواتین کے لئے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنا نام یا اپنے علاقے کی خبر دیں اسی طرح سے سوالات ایسے ہوں جن کے جواب کی واقعی آپ کو ضرورت ہو فرضی سوالات یا ایسے سوالات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سوالات ہم سے نہ پوچھیں تو ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں اب اجازت دیجئے کہ فاتح اللہ السلام علیہ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں